بسم اللہ وقمان اوہم نوول ہے آئرہ تحریر ہے انیتہ راجہ کی اپیسوڈ 34 سیکنڈ لاسٹ پارٹ ون آئرہ کی حالت بگڑ رہی تھی وہ سانس مشکل سے لے پا رہی تھی اسے ایک پرائیویٹ کلینک لائے گیا تھا اور وہاں پیسوں کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتا تھا آئرہ کے چلانے کا رونے کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا دیکھیں اس کی حالت زیادہ خراب ہے ہم کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آ ہی جائے گا وہ ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کو منانی کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے کان پہ جھوم بھی نہیں رینگ رہی تھی یہ ہسپیٹل ہے کوئی امدادی سینٹر نہیں اور ویسے بھی اسے روڑ سے اٹھا کر لائے ہیں ہمیں کیا پتہ کوئی ہے بھی یا نہیں اگر کوئی آ گیا تو علاج کر دیں گے ورنہ تھوڑی دیر میں اسے کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی جوا دو آئی رہا یہاں ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا وہ یہاں نہیں ہے ارسد نے کوٹ کو آگے کی طرف کھینچا آہل کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا اس نے اس کی آفیس کی ہر جگہ چھان لی تھی دیکھو میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں بتاؤ کہاں چھپایا ہے اسے تم نے اپنے شک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ اسے نقصان پہنچایا تم آج بھی وہی کر رہے ہو اسے جا کے ڈھونڈو وہ میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا بلکہ میں جا کے ڈھونڈتا ہوں آہل نے سے پیچھے جٹکا تو کوئی نہیں ہوتا اسے ڈھونڈنے والا میں ڈھونڈ لوں گا یہ کہتا وہ باہر کی طرف بھاگا تو اس قابل ہوتا تو وہ بھاگتی ہی نہ اصد حقیقت نہیں جانتا تھا تو اس نے یہی گیس لگایا تھا کہ شاید وہ بھاگ گئی یہ لڑکی سے پہلے بھی اس ہسپیٹل میں آ چکی ہے اس کے ساتھ کوئی تھا اور اس کا تلق بھی کسی اچھی فیملی سے ہے تم لوگ ایسی بیوکوفی کیسے کر سکتے ہو وہ اس دن والی ڈاکٹر ابھی آئی تھی ہسپیٹل آتے ہی اس نے کوٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھا اس نے پورے عملے کو ڈانٹا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے اس کمرے میں گئی تھی ڈاکٹر نے اس دن کی پیومنٹ کی رسید سے آہل کا نمبر اور اڈریس نکالا تھا کچھ دیر میں اسے کال کر کے بتایا گیا اس نے پوری بات نہیں سنی تھی بس اتنا سنا تھا کہ آئی رہ ہسپیٹل میں ہے وہ اسی سپیڈ میں ہسپیٹل پہنچا تھا اب تقریباً کافی رات ہو گئی تھی وہ ایک منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا آئی رہ وہ باگتا ہو ہسپیٹل آیا تھا وہ ابھی کاؤنٹر پہ ہی کھڑا تھا کہ وہ ڈاکٹر آئی تھی آہل کا ہلیہ بگڑا ہوا تھا تو آپ ہیں مس آئیرہ کے ہسپیٹل ہلیے سے تو آپ کسی اچھی فیملی سے لگ رہے ہیں لیکن آپ جیسے مردوں پہ افسوس ہوتا ہے جو بیوی کو ایسی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسی ہے وہ چیکھا تھا وہ اور کچھ بھی سننے کے موڑ میں نہیں تھا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماں اور بچہ دونوں سے ہی سلامت ہے اس کی بگڑتی سانسیں ایک دم سے سمبلی یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے گردن کو نیچے جھکایا تھا دونوں ہاتھ میں اپنے موں کو چھپاتے اس نے شکر ادا کیا تھا آئیرہ وہ بھاگا ہسپیٹل کے کمرے میں آیا تھا آہل آئیرہ نے اسے دیکھتے ہی بکارا تھا ہاں اسے اس پہ شدید گصہ تھا اور اس کی گلتیاں معاف کرنے کے قابل بھی نہیں تھی پر وہ اس کے بچے کا باپ تھا اس کا واحد سہارا وہی تھا ایک ماں ہونے کے ناتے آج وہ موت کے موں سے واپس آئی تھی اپنی تکلیف تو وہ بھول جاتی لیکن اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کرتی آہل کی جان لب اس کے ماتھے پہ رکھے اور ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا یہ کوئی موجزہ ہی ہوا ہے مسٹر آہل ورنہ ماں اور بچے دونوں کو بچانا بہت مشکل تھا یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے ڈاکٹر اگر آپ ٹائم پہ نہ آتی تو آئیرہ نے نظر اٹھا کر انہیں شکریہ ادا کیا اور پھر ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا آہل نے اگلے لمحے پھر سے ہاتھ پکڑا جب تک میرا بچہ میرے حوالے نہیں کرتی یہ ہاتھ نہیں چھوٹنے والا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے لیکن پھر اس نے اس کے ہاتھوں کو چمٹا آئیرہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی خوشی بیان کیسے کرے اور اسے اندر سے دکھ بھی تھا کہ اسے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آئیم سور سوری آہل نے ہسپیٹل کے سٹاف کی اچھی خاصی خبر لی تھی تھوڑی دیر میں وہ گھر آ گئے تھے بشرا بیگم تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی پر ملان کامران کی اکر ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی آہل نے بھی اچھی خاصی بحث کی تھی آئیرہ کو گھر سے نکالنے کی وجہ سے پر یہ خوشی اس کے لیے اتنی بڑی تھی کہ اسے اس کے آگے کچھ نہیں سوچ رہا تھا آئیرہ کو اس نے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا آئیرہ میری نرمی کا نجائز فائدہ اٹھا رہی ہو یہ الٹا ہاتھ اب پڑنا ہے تمہیں آہل تم مجھے اب بھی ماروگے وہ کب سے اس کی منتیں کر رہا تھا نائٹی پہننے کے لیے نہیں اب بھی نہیں وہ جو اس کے برابر بیٹی تھی اسے اٹھا کر اس نے اپنے سینے پہ کیا پر ماروں گا ضرور جب تم اس نے نیسی جان کو میری باہوں میں دے دوگی اس نے ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا اب پہنو گی یا میں خود پہناؤں کل پہنوں گی آج میں بہت تھک گئی ہوں اور دیکھو یہ کتنی تنگ ہے اگر میں نے پہن لینا تو ہمارا بچہ بڑا نہیں ہو پائے گا اور میں نے سنا تھا کہ بچے رات کے ٹائم بڑھتے ہیں مطلب رات کے ٹائم ہی جو ہے نا چپ کر جاؤ چپ ہو ہستے پہ بولا تھا تمہارے آگے آہل ملان ہے کوئی اناڑی ہسپنٹ نہیں جس کو تم کچھ بھی کہت کر ٹال سکتی ہو ہاں میں جانتی ہو میرے سامنے جو بیٹھا ہے نا وہ شادی سے پہلے ہی کئی لڑکیوں کے ساتھ اس نے ہاتھ اس کے موپے رکھا اب پھر میں بگڑ گیا تو تم شکایت کرو گی میری شدتوں کو برداشت کرنا میس آئیرہ کے بس کی بات نہیں ہے ملان کامران پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا وہ آج بھی کم دے رہا تھا ایک نظر تینوں کو دیکھا اس نے اس کی بات سنتے ہی آئیرہ کا نوالہ حلق میں پھنس گیا تھا پر آہل ریلیکس ہو کے کھا رہا تھا آئیرہ کے اس جیکشن پہ اس نے ہنسی کو مشکل سے کنٹرول کیا تھا اوکے مجھے کوئی پرابلم نہیں اس کی بات سنتے ہی آئیرہ اور بشرا بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آہل کی طرف آہل یہ تم کیا کہہ رہے ہیں وہ بشرا بیگم نے گسے سے کہا ملان آپ آگل ہو گئے ہیں وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے میں نے نہ اسے قبول کیا ہے اور نہ ہی اس کے بچوں کو قبول کرنے والا ہوں ایک قاتل کی اولاد ڈیٹ وہ گسے سے بولا میں نے کہا نہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس بات کو یہیں ختم کریں اور آئیرہ کو بھی مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا آئیرہ نے ایک نظری سے دیکھا پھر بشرا بیگم کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں وہ ابھی بھی مان گیا شادی کے لیے ہاں میں تمہیں کب سے کہہ رہی تھی تم اپنا مقابلہ اس دو ٹکے کی لڑکی کے ساتھ مت کرو تمہارے سامنے ہم نے آئیزہ کو نہیں ٹکنے دیا تو وہ تو پھر آئیرہ ہے فریدہ کا کہکہ بلند ہوا فریدہ وسیم نے گسے سے کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں وہ آفیس کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ کب سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ تیاری میں ایسا مصروف تھا کہ جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا یا وہ جان بوجھ کر کر رہا تھا وہ اس کے کوٹ کے اوپر بیٹھ گئی تھی جو وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا اب تم مجھے مار نہیں سکتے تو ایسے ٹورچر کر رہے ہو یہ سب کیا ہے شادی کر رہا ہوں دوسری آہل نے آرام سے اسے اٹھایا نیچے سے کوٹ اٹھایا آئیرہ کے دونوں بازو اس کے کندوے پہ تھے جو آہل نے خود ہی رکھے تھے کیوں کر رہے ہو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا کیونکہ میں اپنی اس فائف کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کے ہوتھوں کو ہوتھوں میں قید کر لیا تھا اتنی قربت کو اگنور کیسے کر سکتا تھا آہل وہ شدت سے بھرپور لمر چھوٹ رہا تھا کوٹ کو بیٹھ پہ گرا چکا تھا اور اس کی ایک ہاتھ اس کی کمر پہ گردش کر رہا تھا جبکہ دوسرا بالوں میں اس کی دوران بیٹھ پہ بیٹھتے سے گودھ میں بٹھا چکا تھا اس کے اتجاج کرتے ہاتھ اس کے سینے پہ تھے پر وہ ہونٹوں کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے پیچھے کرتی وہ اٹھی تھی کہ اس نے پھر سے گودھ میں بٹھایا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں دوسری شادی کر رہا ہوں اس کے ہونٹ سلکھ ہو گئے تھے کم از کم ایمن ایسا نہیں کرے گی میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میں تمہارے بچے کا باپ اس نے تسلی سے کوٹ پہنا اور ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا وہ کتنا ریلیکس تھا آئیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے لیکن اس کے سوالوں سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا آہل اس نے اس کا بازو پکڑا ہی تھا کہ آہل نے دیوار کے ساتھ لگایا کیا ایک کس سے کچھ نہیں بنا میری جان کا کہتی ہو تو رک جاتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے کوئی سولٹ ریزن بھی تو ہونی چاہیے نہ ہمیشہ میں ہی کیوں پہل کرتا ہوں تم نے کبھی کی اور مجھے ایسی بیوی بلکل بھی نہیں چاہیے مجھے تو ایمن جیسی چاہیے یہ دیکھو نکل اس نے مجھے پیچر بھیجی ہے اب اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی نائٹی میں اوف تم اس سے بات کرتے ہو ابھی بیوی بنی نہیں ہے لیکن بیویوں والے فرض ادا کر رہی ہے اس کی بات کو اگنور کرتے اس نے کہا جبکہ ایک تم ہو اس نے موبائل کو دوبارہ پاکٹ میں ڈالا تم میری نیچر سے اچھے سے واقف ہو پھر وہ ڈیمانڈ کیوں کرتی ہو جس پہ میں کبھی پورا نہیں اتر سکتی آئیرہ نے بھی اپنی پرابلم ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اوکے ٹھیک ہے پھر تم بھی شکایت مت کرو وہ دور ہٹا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا اب میں نے بھی تو ضرورت یاد کو پورا کرنا ہے نا اپنا رشننی جان کا بہت خیال رکھنا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا وہ اس کی بے باقیوں پہ حیران تھی آہل وہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی پر اس نے دروازہ باہر سے لوگ کر دیا تھا اور دو منٹ کھڑا ہو کر ہنسا تھا آئیرہ کی بے چینی پہ اس کے آفی جاننے کے بعد وہ کیچن میں بشرا بیگم کے لئے کافی بنا رہی تھی جب ایمن کی آمد ہوئی بیسے کتنی بے شرم ہو تم آئیرہ نے نظرانداز کرنا چاہا اور باہر جانے لگی لیکن اس نے ہاتھ آگے کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم جیسی لڑکیوں کو آخر چاہیے کیا ہوتا ہے بس لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے آخر جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہماری وہ جینس پینٹ میں ملبوس تھی آئیرہ نے فل وائٹ آل میں سوٹ پہنا تھا بالوں کے ایک سائٹ پہ گرایا ہوا تھا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی پلیز میرا دستہ چھوڑو دیکھو میں تمہیں ٹائم دے رہی ہوں اگر تم اس کی زندگی سے نہ نکلی تو میں تمہیں دنیا سے نکال دوں گی میری بات یاد رکھنا وہ صرف میرا ہے اور صرف میرا ایمن نے پاؤں زمین پر مارا اور اس کی ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی شیر پر پڑے کپ کو زمین پر گرا دیا اب اس گانت کے ٹکڑوں کو اٹھا کر ساف کر دینا یہی یوقات ہے تمہاری ایڈیٹ آئیرہ نے اپنا رخ دوسری طرف کیا آہل اس نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا اسے کھونے کا ڈر اسے اندر ہی اندر دھرا رہا تھا وہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی آہل سے وہ جو چاہتا تھا وہی تو کرتا تھا پر اس کی کچھ دن کی مہربانیوں سے اسے اچھا لگنے لگا تھا شاید پھر سے محبت کا شولہ بھڑک اٹھا تھا اسے کچن سے نکلتا دیکھ کر بشرا بیگم کو آئیرہ کی فکر ہونے لگی تھی اس نے بشرا بیگم کو اسلام کیا تھا لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا اور کچن کی طرف بڑھی آئیرہ بیٹی میں کب سے کافی کا انتظار کر رہی ہوں بشرا بیگم کچن میں آئی تھی کب روٹا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی آئیرہ تم ٹھیک ہونا کیا ایمن نے کہا ہے کچھ میں ٹھیک نہیں ہوں وہ سچ میں دوسری شادی کر رہا ہے بیٹی بشرا بیگم آگے آئی کلسوم انہوں نے کلسوم کو آواز دی تھی کانچ اٹھانے کے لیے میں حقیقت نہیں جانتی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے پر یہ بات تسلی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارا دل اپنے ہی دکھا سکتا اور اب بھی تب جب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ہی ہے اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں ایمن جیسی نہیں ہوں اسی لیے دیکھو بیسی حالت میں تم ٹرس لے رہی ہو بہت ہی کوئی احمق اولاد ہے میری مشرہ بیگم کو اب اس پہ غصہ آ رہا تھا آئیرہ اس سے پہرے جو کچھ برداشت کر چکی تھی اب وہ اسے اور تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی اور اس کی حالت کو لے کر بھی وہ پریشان تھی ہاں بولو اب کیوں فون کیا ہے آئیرہ نے غصہ سے موبائل کان کے ساتھ لگایا تمہارے لیے نہیں کیا میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں بچے کو اس نے حیرانگی سے کہا کیا مطلب ہے تمہارا ہاں مجھے پیچر بنا کے بیجو لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دیکھا پھر بات نہیں مانتی اور پھر کہتی کہ دوسری شادی کیوں کر رہا ہو تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے اوکے تو پھر کر لو مجھے پرواہ نہیں ہے اس نے بھی غصے سے کہا اوکے ٹھیک ہے آج رات کا دینر میں اپنی ہونے والی وائف کے ساتھ کروں گا میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے فوراں فون بند کر دیا تھا آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا آہل کے بزنس پارٹنر روحیل نے اسے یوں بیٹھے دیکھا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا تھا تو ہستے ہوئے کہا نہیں اس نے بھی اتمنان سے جواب دیا پر اس کی ہنسی سے سمجھ نہیں آ رہی تھی صحیح کہاں ہے کسی نے شادی کے بھار گھر جانے کو دل نہیں کرتا ایسا نہیں ہے یار آہل نے چہر سے کوٹ اتارا بس بیوی کو تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ ہے اس نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا وہ بھی تنزل مسکر آیا تھا روحیل اس کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت دوست بھی تھا مطلب اتنی کلوز دوست ہی نہیں تھی بس تھوڑی بہت تو وہ بھی آئیرہ کے مطلق جانتا تھا ویسے تو آفس میں کوئی نہیں جانتا تھا ایسے ہی انسی مزاگ کرتا وہ اس کے ساتھ آفس سے نکلا تھا پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا آج گر میں آج گر وہ سچ میں دیر سے جانا چاہتا تھا تو رینر کے لئے ایک ریسٹرنٹ میں رک گیا ریسٹرنٹ میں داخل ہوتے ہیں اس کا فون بجا تھا ایمن کی کال تھی پر اس نے ڈسکونیکٹ کر دی اور آئیرہ نے تو نہ جانے کتنی کال سے کی تھی یہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ایمن ایک نظر فون کو دیکھا پھر ملانے کی کوشش کی لیکن پھر اس سے ڈسکونیکٹ کر دی گئی تھی کیا تماشیہ ہے یار ایمن کو اب شدید گصہ آ رہا تھا پر اس کے بس میں بھی کچھ نہیں تھا ایک تو رات بھی ہو گئی تھی اور دوسرا اس کا جانا بھی پوسیبل نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنا ایمیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی ورنہ تو ایک منٹ بھی نہیں لگاتی آئیرہ نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے کئی دفعہ سے فون کیا تھا پر اس نے جان بوجھ کر نہیں اٹھایا تھا وہ سچ میمن کے ساتھ ہے کیا ایک نائٹی ہی تو نہیں پہنی تھی اور پھر بچے کی پچر میں بنا بھی کیسے سکتی ہوں وہ دماغ پر زور لگا رہی تھی کہ اس نے اس کی کونسی بات نہیں مانی میں نے کونسا گناہ کر دیا وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی موبائل کو اس نے شیشے درار پر رکھ دیا تھا وہ کبر کی طرف بڑھی اس نے نائٹی باہر نکالی اور پھر چینجنگ روم میں جا کر چینج کر لی اس کی شیشت بہت چھوٹی تھی مشکل سے گھٹنوں پر آ رہی تھی اور اسے ایسے کپڑوں کی عادت نہیں تھی وہ تو کچھ بھی پہن کی سو جاتی تھی وہ سکون سے کھانا کھا کر ریسٹورنٹ سے نکلا تھا اس نے موبائل چیک کیا اور ہنسنے لگا لا تعداد مسکولز آئیرہ کی ابھی تو گیم شروع ہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی